اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبی کی چھت خجور کے تنوں پر تھی یعنی خجور کے تنوں سے ستونوں کا کام لیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ایک تنے کے سہارے کھڑے ہو جاتے کبھی کبھی خطبہ لمبا ہو جاتا تھا اس لئے ایک ان ساری عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہولت کے لئے گزارش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لئے ایک ممبر نہ بنا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز سے اتفاق فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جاؤ کے درخت سے تین سیڑھیوں والا ممبر تیار کیا گیا جب جمعت المبارک کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے کے بجائے ممبر کی طرف تشریف لے گئے وہ اتنا غم فراق سے رونے لگا صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا ایک خجور کے تنے کے سپاس کھڑے ہو جاتے تھے ایک انساری عورت یا مرد نے پیشکش کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے لئے ایک ممبر نہ بنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی تو انسار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ممبر بنا دیا جب جمعے کے دن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنہ بچے کی طرح چیک چیک کا رونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو آگوش میں لے لیا تو وہ اس بچے کی طرح ہچکچیاں لینے لگا جیسے چپ کرایا جا رہا ہو تنے کا رونہ ذکر اللہ سے محرومی کی بنا پر تھا جسے وہ پہلے قریب سے سنا کرتا تھا اور امام ابن خزیمہ رحمت اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ لکڑی کا تنہ ایک مسیبت زیادہ شخص کی طرح پھوٹ پھوٹ کا رونے لگا سننے دارمی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو وہ تنہ بیل کی طرح ڈکارنے لگا مسند احمد سننے دارمی اور سننے ابن ماجہ میں سیدنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنہ کے پاس سے گزر کر ممبر کے طرف چلے تو وہ تنہ اس زور سے رویا کہ وہ پھٹ گیا اور دو حصے ہو گیا گھرز تنہ کے رونے کے واقعہ انتہائی مشہور ہے اور اس کی حدیث متواتر ہیں صحیح روایت کی پابندی کرنے والے تمام حدیثین نے اسے اپنی صحابہ میں بیان کیا ہے نیز اس واقعے کو دس سے زاد صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے ناظرین نے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوں گی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل بینیا مین وائس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ